اور ایک نکتہ اور بھی بتاؤ ہم لوگ بولتے رہتے ہیں شرک مت کرو شرک مت کرو شرک مت کرو یہ نہیں کہا گیا شرک مت کرو کہیں بھی نہیں ہے شرک مت کرو آگے شئیئن کچھ بھی شرک نہ کرو کبھی مطلب سمجھے آپ نہ کرے اگر تحتا نفیہ ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے چلی ہے اب اس حدیث کے اوپر ابھی یہاں رکھے رہیے ایک حدیث اور پڑھ دیتے ہیں حدیث حدیث اسرا رواہ مسلم تھی کتاب الیمان حدیث کو اسے کتاب الیمان ملا ہے رابی حضرت ابورہ رہے حضرت ابورہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء ان کی بہت ساری دعائیں اللہ نے نہیں قبول کی بہت ساری دعائیں قبول فرمائیں لیکن ایک دعا کے بارے میں یہ زمانت دی گیارنٹی دی کہ وہ دعا ضرور قبول کروں گا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء اکرام نے دنیا میں دعا ماغ لی سب کی دعائیں قبول ہو گئے لیکن میں نے وہ دعا نہیں ماغی میں نے بچا کر رکھا ہوا ہے اسے قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے اور اب سارے لوگ خوش ہو گئے کہ نبی جب سفارش کر دیں گے یہ شفاعت کا غلط تصور ہمارے ذہنوں میں گھوسا ہوا ہے کہ نبی سفارش کر دیں گے دامن پکڑ کر مچل جائیں گے بس بخش دیے جائیں گے جنت میں چلے جائیں گے آگے بتایا گیا کہ یہ سفارش نبی کی سب کو نصیب نہیں ہوگی اس خوش نصیب کو یہ سفارش نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر کے گیا ہو شئیئن کچھ بھی یہ کچھ بھی کا معاملہ بڑا عجیب ہے ہم لوگ دانستہ نہ دانستہ یہ شئیئن والی جو شرک کا معاملہ ہے وہ کرتے رہے تھے کہتے ہیں اتفاق سے ہماری ملاقاتوں سے ہو گئی ارے اتفاق کیا چیز ہے اتفاق اور کوئنسیڈنس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز پلان کیا ہوگا ہے دیکھئے نادانستہ طور پر ہم نے ایک ایسا کلمہ کہہ دیا جو کلمہ شرک کی دہلیز کے اوپر کھڑا ہوا بلکہ شرک کی سارت میں داخل ہو گیا ہے تو شئیئن حضرت اب حضرت کے اوپر بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ حضرت بھی مت کہا جائے یہ بھی کئی شئیئن کے دائرے میں داخل نہ ہو جائے تو شرک کا معاملہ بہت باریک ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے کہ اس کی چال ارے یہ جب چلتا ہے شرک تو اس کے قدموں کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے دبیب نم لکا کے چھوٹی چلتی ہے تو کیا چھوٹی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے جب چھوٹی کی چال کی طرح اس کی چال ہے تو یہ زندگی میں کب چلا آئے اور کب شئیئن والی بات ہماری زندگی سے نکل جائے لوگ بہت ہی غیر مہتا تھے ہیں کیرفل نہیں ہے اس تعلق سے شرک مت کرو شرک مت کرو اور کتنی شرکی کی قسمیں ہیں جو ہماری زندگیوں مدار آئیں ہیں اور میں احساس بھی نہیں اس کا دبیب نم لکی طرح تو ہمارا یہ کہنا کہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ کر بخش دیا جائیں گے ایک غلط تصور ہے یہ ایک تو شرک نہ کر کے گیا ہو اور کچھ بھی شرک نہ کر کے گیا ہو نکرہ تحتن نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے اور لا نفی ہے اس کا مطلب شرک کی کوئی بھی قسم لے کر کے اگر مہا گیا ہے کوئی کمپرمائز نہیں ہے گناہ کے اوپر اللہ کی مشیعت کے اوپر موقوف ہے وہ اللہ چاہے تو بخش دے مگر اگر شرک کر کے گیا ہے تو یہ سوچ لے کہ اس کی بخش نہ ممکن ہے